موسیقی 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 کہ ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہے انہوں نے بھی اپنی لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور کچھ اپنی خدمت کرنی ہے کیونکہ الیکشن لڑنے ہیں تو آپ ان کے لیے ووٹ نہیں ڈالتے مگر بہت سے لوگ ان کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں سیٹے لیتے ہیں اپنے علاقوں سے تو ان کا اتصاب تو ہے ان کے دوست اور ان کے ووٹ بینک ووٹرز جو ہیں ان کا کریں گے پارٹی کے مفاد میں وہ کر رہے ہیں جن لوگوں نے الیکشن جیتے ہیں ان کو وہ سیٹیں دلوارے ہیں ان کو وہ منسٹریز دلوانا چاہ رہے ہیں تو اس میں تو حرج نہیں ہے جو مسئلہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف منسٹریز کو چلانا چاہیے کرپشن نہیں ہونی چاہیے اب یہ منسٹری ریلیجنس افیز میں جو کرپشن نظر آ رہی چلیں میں کہتا ہوں چھوٹی کرائیں اس منسٹر کی مولانا صاحب کے منسٹر کو دے دیں ان کو ہم وہاں کرپشن پھر نہیں دیکھنا چاہیں گے ہم چاہیں گے منسٹری صاف شفاف طریقے سے چلے تو اس میں کیا حرج ہے اور اگر مولانا اس کو نگوشیشن میں لانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ آپ کا کام نہیں کریں گے آپ پہلے یہ کریں تو حرج کیا ہے تو یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ عوام کے انٹرسٹ میں ہر چیز ہونی چاہیے اپنے انٹرسٹ میں نہیں ہونی چاہیے تو یہ ایشو ہے اور دوسرا ایشو نہیں ہے کوئی سیڈی صاحب بیسے جی ایو آئی ایف کے پاس ہے ہاؤزنگ کی منسٹری ابھی ذرا حالات پتا کیجئے وہاں کتنی کرپشن ہے جلے اگر وہ دیکھا جائے گا ہاؤزنگ کی منسٹری وہاں پروگرام کر لیتے ہیں بتائیں ہمیں کیا ہو رہا ہے وہاں دنفر عباس صاحبہ منتعان سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم صاحب جی واسلام جی حضور سر میرا سوال ہے آپ سے اباؤوٹ اتصاد بل آپ کہہ رہے ہیں اتصاد بل پاس نہیں ہو رہا ہے اتصاد بل پاس کرنا کیونہ نہیں ہے یہاں تو سارے کرپٹ کٹھے ہوئے پڑھے ہیں اور اپنی مفاد کی سیاست کر رہے ہیں عوام کا کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے جس نے اب اس ملک کا سب سے بڑا دپارٹمنٹ پی ٹی سی ایل جس کو ہونے پہنے سیل کر دے گیا اور گورنمنٹ کو سب بہت زیادہ ریمنیو دیتا تھا تو اس کا کون اتصاد کرے گا آج تک اسے دپارٹمنٹ نے تقریباً سو کروڑ دالر کی انسٹالمنٹ بھی پہنے کی گورنمنٹ کو پڑی مربانی میں پی ٹی سی ایل کی بات نہیں آپ کا جنرل پوائنٹ جو ہے وہ تو بالکل صحیح ہے کہ اتصاب بل چور اتصاب بل لانا چاہتے ہیں اس میں جگڑے ہو رہے ہیں یہی آپ کہہ رہے ہیں اب عرض یہ ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا بات لمبی ہونی چاہیے اس کے اوپر میں یہی کہہ رہا تھا ابھی منیب کو بھی کہ ایک سپیشل پروگرام کرنا چاہیے میں آپ کو اس میں آگاہ کروں گا کہ یہ اتصاب کا معاملہ کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا کس نے شروع کیا کیا تفتیش ہوئی سیاست اس کے پیچھے کیا تھی یا نہیں تھی کیسے فیل ہوا کیسے یہ لسٹیں بنی کیسے اتصاب الرحمان صحف الرحمان صاحب نے یہ کیا 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 اس کے بعد جب وہ ایک ون سائیڈیڈ تھا نہیں تھا اور اس کے بعد چارٹر اف ڈیموکرسی میں کیا فیصلے ہوئے میاں صاحب نے کیا بات مانی کیا نہیں مانی این آر او کے اندر کیا ہوا اور اب اتصاب بلکیو پر جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں یہ ساری بات میرا خیال ہے ایک سپیشل پروگرام ہمیں کرنا چاہیے پلیز تھوڑی سی انتظار کریں منڈے کو میں ضرور کروں گا سیڈی صاحب آکر صاحب ہے جاپال سے اسلام علیکم جی جی حضور والم السلام جی جی جناب میرا سوال یہ ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پاکستان وہ اسلامی ملک ہے جی جی تو وہاں پر جو بھی مطلب ہے کہ ایٹ میرسیشن اف پاکستان یعنی کہ جو بھی پاکستان میں کسی عہدے پہ جب فائز ہوتا ہے تو وہ حلف ضرور اٹھاتا ہے جی جی جب حلف پر اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں ایک باقادہ قرآن اٹھا کر کے وعدہ کرتا ہے بلکل کہ میں جو کچھ کروں گا صحیح کروں گا اور اپنے لئے کچھ نہیں کروں گا بلکل اور وہ اپنی بڑے بڑی بللنگ ہماریتا ہے پیسے کھاتا ہے بلکل آپ لوگ جو ہیں اس کی کرپسن پر پیچھے لگے ہوتے ہیں جی تو مجھے جواب یہ چاہیے کہ وہ جو حلف توڑتا ہے اس کے لئے ہماری عدلیہ کی آنکھیں کے بند ہیں زبردست بہت اچھی بات کیا آپ نے کہ عدلیہ کی آنکھیں بند ہیں یا کھلی ہیں عرض یہ ہے حضور کہ چور کو پکڑنا پڑتا ہے صرف خالی الزام لگانے سے کام نہیں چلتا پکڑنے کے لئے ایویڈنس چاہیے فوٹ پرنٹس چاہیے فنگر پرنٹس چاہیے عدالتیں ڈیو کورس آف لاؤ سے چلتی ہیں ان کے قانون کے پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ایویڈنس آئے گی اس طریقے سے یہ پروو ہوگا عدالتیں بے بس ہیں اگر آپ اور میں الزام لگانے تھے کہ فلانے نے گوتھ لیا اور پچاس کروڑ کی چوری کیے ایویڈنس کھا ہے پروف دیں عدالت یہ آنکھیں بند نہیں ہیں عدالت کہہ رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان افتحار محمد چوری صاحب کہتے ہیں لائے میرے پاس کیسز مگر ایویڈنس بھی تو لے کے آئے ہیں وہ بچارے ہیں آپ خود آگے پیچھے ہوتے ہیں ایویڈنس کلیک کر رہے ہیں کبھی پولیس کو کہتے ہیں یہ کریں کبھی وہ کریں تو یہ حالات ہیں سارے ملک میں الزام لگانا تو آسان ہے اور میں سمجھتا ہوں جہاں دعا ہے وہاں آگ ضرور ہوتی ہے یا جہاں آگ ہے وہاں دعا ہوتا ہے تب دعا تو ہمیں بہت نظر آتا ہے مگر وہ آگ کو بجا دیتے ہیں تاکہ وہ پتا نہ چلے تو عرض یہ ہے کہ آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اوتھ لیا جاتا ہے مگر یہ صرف پاکستان میں نہیں اوتھ لیا جاتا ہے ہم قرآن شریف پہ لیتے ہیں لوگ بائیبل پہ لیتے ہیں امریکہ میں تو وہاں بھی چوری ہوتی ہے کرپشن ہوتی ہے مگر ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے عدالتوں کو شریف صاحب ملتان سے زشان صاحب ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی واسلام زشان اٹھ کر رہا ہوں میرا ٹیسن یہ ہے کہ جب کوئی بھی ہمارے ہاں مطلب اسمبلی میں یا ملک میں کوئی بیل پیش کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے فوراں بعد یا اس سے کچھ پہلے اس کا کلیر ویو کیوں نہیں دکھایا جاتا ہے ہمارے ہاں مطلب پروپر گنڈے کا ٹائم کیوں ملتا ہے ان لوگوں کو اور غلط ویو کیوں دکھا سکتے ہیں اور ایک چھوٹا سا ایک میں نے پوچھنا تھا کہ زہداری صاحب کی بارے میں یا ان کی جو کیسز کے بارے میں ایک آوڈیو سیسل رضا آفدی صاحب نے پیش کی تھی اس کے بارے میں میں پروگرام کر چکے ایکسلی میں منڈے کا پروگرام نہیں دیکھ سکا آپ کا اس پہ ابھی ہم نے پروگرام نہیں کیا وہ اتصاب کی حوالے سے دراصل کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں وہ کمیٹیز میں یہ سارا سلسلہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر بیٹھ کے جو تیڑے مسئلے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لیجئے کوئی کنسینسس لے لیجئے اور پھر اگر کنسینسس بنتا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں آکے اپنا پوائنٹ ایو دیں اور پھر اگریمنٹ کر کے آگے چلیں ادھروائیس تو یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بمدہ وہ کھڑا ہو کے بات کرے گا کبھی ادھر کی کوئی ادھر کی اور کوئی قانون پاس ہی نہیں ہو سکے گا آپ کو پتا ہے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا جب پارلیمنٹری کمیٹیز نہیں ہوتی تھی تو اور کمیٹیز کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی تھی اور صرف پارلیمنٹ کے اندر بیل آتا تھا اور پھر بیعث شروع ہو جاتی پتہ لگا جی مہینے بیعث ہوتے لی اس کے بعد بات آگے چل ہی نہیں سکی ہر دنیا میں جہاں پارلیمنٹ ہیں وہاں پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں وہاں یہ ڈیبیٹس چلتی ہیں وہاں سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے پھر موٹی موٹی بات وہاں تیہ کر کے باریکیاں جو ہیں وہ چھوٹی بات جو رہ جاتی ہے کہ بھئی ہم اگری تو کر گئے ہیں مگر اس چیز سے نیگری کرتے اس سے نہیں کرتے یہ ہمارا ایکشن ہے وہ پھر کھڑے ہو کے بات ہو جاتی ہے مگر ڈیبیٹ میڈیا میں چلتی رہتی ہے تو یہی سسٹم ہے اسی طریقے سے نہیں تو بالکل ڈیڈ لاغ ہو جائے گا کام آگے نہیں چل سکے گا میں بائی دوئے مجھے ایک ایس ایم ایس آیا ہے ابھی وہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم کہہ رہے تھے وہ حج درم کہ وہ ہم درم درم کی بات کر رہے تھے وہاں ریالز ہے سعودی ریبیا میں ہم درم کہہ رہے تھے یو اے ای کی تو معذر چاہتا ہوں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں شمین صاحبہ جی کراچی سے اسلام علیکم جی وآلیکلسلام نجم فیٹی صاحب آپ دونوں کو سلام بھائی نجم صاحب میں تو آپ سے بڑا بتاثر ہوں کافی میرا جو قضیم ہے وہ تو دیوانہ ہے آپ کا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں کہاں پاکستان سے بلیک میل ہی ہوتا رہے ہر وقت ہم بلیک میل کرنے کی پوشن میں نہیں آسکتے اور کبھی کبھی تو چوٹی بھی صاحب ہاتھی کی موت کا بات بن جاتی ہے یہ بڑی محفظ اور اللہ کے حوارے در جی صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں وہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بلیک میل ہو جاتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بلیک میل کرتے ایکچلی وہ ایک تھیاری ہے اور میں اس میں تھوڑا بہت یقین رکھتا ہوں ایویڈنس بھی بڑی ہے اس کی کہ اگر آپ بلیک میلنگ کا بیلنس نکالیں تو میرا خیال ہے ہم نے امریکہ کو کافی آگے لائے لگائی رکھا ہے کافی بلیک میل کیا ہے کافی ہم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اپنا کام چلایا ہے وہ کولڈ وار کے زمانے میں بھی اور جہاد کے زمانے میں بھی اور اب بھی اچھا خاصا کچھ کھیج رہے ہیں نہیں تو ہمیں انہوں نے کیا دینا تھا انڈیا کے ساتھ تو تجارت کرتے ہیں بہت کچھ لیتے ہیں دیتے ہیں ایک دوسرے کے مفاد ہیں ہمارا کیا یوٹیلیٹی تھی ہم نے تو اپنی یوٹیلیٹی بنائی نا تو کچھ میں میرا خیال ہے کافی ہم نے بھی اپنے آپ کو رینٹ آؤٹ کیا اپنا ڈیمانڈ اپنی ویلیو بنائی ہے کہیں تنگ کرتے ہیں کہیں دے دیتے ہیں کہیں پھر بات مان جاتے ہیں اور پیسے کھیچے رہتے ہیں اور اسی لیے یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے ایک طرف نفرت بھی کرتے ہیں امریکنوں کے ساتھ دوسری طرف ان سے پیسے بھی کھیچے رہتے ہیں اور پھر لڑائی بھی کرتے ہیں اور پھر پیار بھی کرتے ہیں یہی ہماری حسیٰ رہی ہے اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ خائبر پاس والے لوگ جو سارے بورڈر لینڈز ہیں جو وہاں سے باہر سے آتا تھا ہمارے علاقوں میں ان سے راستے میں وہ ٹریبیوٹ لیتے تھے میرا خیال ہے ہم بھی وہ اسی قسم کی ایک سٹیٹ بن جائیں کہ ٹریبیوٹ لیتے ہیں بھئی آپ نے اپنا کام کرانا ہے افغانستان میں آپ نے اپنا کام کرانا ہے سوویٹ یونین کے خلاف ہم استعمال کرنے کے لیے آپ ہمیں استعمال کر سکتے ہیں پیسے دیں تو وہ اس قسم کی چیزیں بلیک میل کرنے میں ہم ٹھیک ٹھا ہے سیڈی صاحب وقت ختم ہو گیا کالز تو اور بہت ہیں اب جواب مجھے لمبا نہیں چاہیے مجھے کسی نے کل اسیمس کیا تو انہوں نے کہا پاکستان میں مارشلاللہ کبھی لگ سکتا ہے مجھے دو لائنوں میں جواب چاہیے نہیں مارشلاللہ ابھی نہیں لگ سکتا اس کی صورت حالی ہے ابھی نہیں ہے کبھی نہیں دیکھئے کبھی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اتنی تو ہمیں آپ خدا کا خوف کریں ہمیں نہ پیغمبر بنائیں ارضی ہے کہ سچ اصلی سچ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم تو تجزیعی کر سکتے ہیں آج کل کے حالات جہاں تک نظر آتا ہے مارشلاللہ ناظرین تین اے سے دنیا ٹی وی پہ فیڈبیک دیجئے گا اپنا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ